اسلام علیکم علیکم اسلام ورحمت اللہ جی میرے بھائی کیسے ہیں آپ جی میں ٹھیک تھاگوں زبدیس ہوگا اچھا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ ویڈیو جو ہے وہ آئے کہ اس فیس کو ہم بلر کر دیں یا ہائٹ کر دیں آپ کیا چاہتے ہیں جی سر پہلے میری بات سنے مجھے فیئر ہے نہیں نہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو فیس ہے یہ ویڈیو میں آئے کہ نہیں آئے پھر اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ فیئر پر بات کر لیتے ہیں نہیں نہیں ویڈیو میں نہیں آئے ویڈیو میں نہیں آئے آپ ویڈیو میں ہائٹ کرنا چاہتے ہیں چلیں ٹھیک ہوگا اب مجھے بتائیں آپ کی لائف میں کیا چاہتے ہیں کیا کیا چیزیں آپ کو تنگ کر رہے ہیں جی سر مجھے چوبیس گھنٹے فیئر آپ ڈیتھ رہتا ہے دماغ میں اور مجھے ہارٹ میں بھی دار رہتا ہے اور نظر بھی کچھ نہیں آرہا ہے تھوڑا کم کم نظر آرہا ہے بس یہ مسئلہ ہے میرے کو چھ سال سے اور چیزیں جہاں میں جیب میں رکھتا ہوں پیسے پھر بھول جاتا ہوں کہاں رکھے وہ سب کچھ میموری میرے کو لاؤس ہو گئی ہے اور میں کالا ہو گیا ہوں اور بال گرنا شروع ہو گئے یہ کیفیت مجھے چھ سال سے ہے بس اس سے نکلنا چاہتا ہوں اور میرا ایک بچہ ہے بیوی ہے اس کا بھی خیال نہیں کر پاتا ہوں اس سیچویشن میں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بس اتنا ہی ہے اچھا چھ سال پہلے لائف سب سٹ تھی سب بہترین تھا جی جی سٹ تھا سب کچھ تھا ٹھیک ہے تو اچانک میں گھر میں جی جی میں ہندوستان لیور میں کام کرتا ہوں اچھا ٹھیک ہو گیا لیور میں کام کرتے ہوں جی 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 ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں روٹین کیا ہے آپ کی کیا کرتے ہیں آپ لائک لیور سے ہٹ کے جب آپ گھر جاتے ہیں تو کیا کیا روٹینز ہوتی ہیں آپ کی جی گھر جاتا ہوں بچے کے ساتھ بیٹھتا ہوں بس سکوٹی چلا میں سکوٹی چلا نہیں بھی ڈار جاتا ہوں سوچتا ہوں کہ اگر میں مار جاؤں گا مجھے کون اٹھائے گا وہاں سے اچھا دوائی بہت کھائی میں نے لگ بگ دس لاکھ کی میں نے دوائی کھائی ہوگی اچھا تو یہ دس لاکھ کہاں سے آپ کے پاس جی جو کماتا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر کو بھی دیتا ہوں وہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں تو کوئی ایک دو لاکھ آپ نے ہمیں کیوں نہیں دی یار پتا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا تو میں دوں گا آپ کو بتائیں ہمارے تو ہمارے لئے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم تو ادھار پکڑ پکڑ کے جو کامران شریف ہے اس کو چلا رہے ہیں اس آرگنائزیشن کو یہ نون پروفٹیبل آرگنائزیشن ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہمارے پاس تو زیادہ وہی لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی یہاں لگا دیئے وہاں لگا دیئے ساری چیزیں ختم ہوئے اچھا جادو ٹونا ہے وہ ہے یہ ہے ان لوگوں نے بھی پندرہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار میں نے ان کو دے دیئے اچھا ٹھیک ہوگیا اچھا ماشاءاللہ آپ تو بڑے کھلے دل کے انسان ہیں جو پیسے مانگتے ہیں آپ کو دے دیتے ہیں آپ اچھا یہ کیوں پیسے دیتے ہیں آپ آپ کو لگتا ہے کہ آپ مرنے والی ہیں اور چھ سال سے لگتا جا رہا ہے ہم مرے کیوں نہیں چھ سال سے سمجھ میں نہیں آرہا یہ ہے کیا دماغ میں اچھا سمجھ میں نہیں آرہا آپ کو ہے کیا ٹھیک ہے اچھا آپ کی ہارڈ بیٹ جو ہے وہ ہر ٹائم تیز رہتی ہے کہ کبھی کبھی تیز ہوتی ہے جب کوئی مر جاتا ہے نا میری ہارڈ بیٹ تیز ہوتی ہے سوچتا ہوں کہ یہ مر گیا ابھی میں بھی مر جاؤں گا ٹھیک ہے تو آپ اپنے آپ سے کچھ کہتے ہیں کہ خیال آتا ہے میں مر جاؤں گا تو اس کو اوپر سوار کر لیتے ہیں اور مرنے والی فیلنگز آپ کی ہو جاتی ہیں برابر برابر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا زندگی میں کوئی ایسی چیز آپ کو لگتا ہو کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی ہے ایسا کچھ ہے نہیں میرے کو کچھ پریشانی نہیں ہے بس خالی سپیر مجھے ستا رہا ہے یہ کٹائی نہیں کر یہ نائی کے پاس نہیں جانے دیتا ہے کچھ بھی کرنے نہیں دیتا ہے میں کبرے چیز کرتا ہوں دو دن بعد تین تین دن بعد کبرے چیز کرتا ہوں بیگم کچھ نہیں بولتی بیگم کیا بولے گی وہ بولتی ہے یہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ ذہن سے نکالو ذہن سے نکالو مگر نکلتا ہی نہیں ہے چھوٹیس گھنٹے مہینڈ رہتا ہے اس میں آجا ٹھیک ہو گیا اور یہ چھ سال سے ہے اس سے پہلے لائف جنگا لالا سٹھ تھی جی سٹھ تھی ٹھیک ہے چھ سال سے پہلے لائف کیسی تھی تھوڑا مجھے سوالے سے بتائیں گے کوئی لائف میں کوئی ایسی کوئی بیڈ چیز جو آپ سمجھتے ہیں چھ سال پہلے کوئی کام آپ الٹا سیدھا کوئی کام کرتے ہوں کوئی سگرٹ یا کوئی شراب یا کوئی زنہ سگرٹ میں آج پیتا ہوں بہت زیادہ شراب میں نے کبھی نہیں پیئے سگرٹ کتنی پیتے ہیں آپ میں دن میں دو تین چار چار سگرٹ پیتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور ایج کتنی ہے آپ کی میری ایج ہوگی کم از کم تھرٹی تھرٹی ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے اور وزن کتنے آپ کا وزن بڑھتا جا رہا ہے نا دوائیوں سے تو دوائیاں ابھی بھی کھا رہے ہیں جی میں دوائی کھا رہا ہوں اچھا کب سے کھا رہے ہیں آپ یہ دوائیاں یہ جو لاسٹ بھی آپ نے شروع ہے چھ سال سے کھا رہا ہوں دوائی چھ سال سے دوائی کھا رہے ہیں اور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑھا نہیں تو اگر آپ چھ سال سے دوائی کھا رہے ہیں اور آپ نے یہ بات اپنے ڈاکٹر سے کنسن کی ہے جس کی ہدایت سے آپ یہ دوائی کھا رہے ہیں جی جی میں نے بولا سب گھر والوں کو بھی بول رہا ہے مگر گھر والے دوائی نہیں دیتے اب میں کیا کروں اس میں اور اگر آپ دوائی نہیں لیتے تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہوں ویسا ہی ہے مدر دوائی کھتا ہوں تب بھی ویسا ہاں اور نہ لیں تب بھی ویسا تب بھی ویسا ہی ہے مدر دونوں سیناریوز میں آپ کو میڈیسن جو ہے وہ اثر نہیں کر رہے جی جی اور چھ سال سے آپ دوائیاں لگاتار کھاتے جا رہے ہیں کتنی گولیاں کھاتے ہیں جی جی میں ایک دفعہ میں ایک دو چار کھاتا ہوں ایک دفعہ میں چار گولیاں کھاتے ہیں ایک دن میں چار کھاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں چار کھاتے ہیں ایک دن میں چار ایک دن میں چار ٹھیک ہو گیا مطلب آپ روزانہ کی چار گولیاں کھا رہے ہیں اور وہ چار گولیاں کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو سائیڈ ایفیکٹ تو کر رہی ہوں گی کہیں نہ کہیں جا کے آپ کو نقصان تو کر رہی ہوں گی اب وہ جہاں جا کے نقصان کر رہی ہیں اس میں دو چیزیں آپ کو ہو رہی ہیں ایک آپ کا ویٹ بڑھا ہے دوسرا آپ کا ہیر پول بہت زیادہ ہو رہا ہے اچھا اس سے آپ کی جو ہے وہ مردانگی میں بھی کمی آئی ہے کہ زیادتی جی 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 سیکسول پرابلم ہو گئی بہت سیکسول پرابلم بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ کم ہوئی ہے مطلب ایک حد تک ہے کہ بہت مطلب یہ بڑھتی جا رہی ہے وقت کے بڑھتا جائے گا یہ بڑھتی جائے گی اور اس کے علاوہ کون سا سائیڈ افیکٹ آپ کو ہوئی ہے اور آئی سیڈ بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کم ہو رہی ہے کم ہاں جی اور یہ میمیری لاؤس بھی ہو رہی ہے آپ کو اور میدہ بھی آپ کا ڈسٹرپ ہے جی جی سر ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کو میڈیسنز لینے کے بعد سٹارٹ ہوئے جی نہیں اور کوئی نہیں بس یہ سیلری کتنی آپ کی میری سیلری لگ بھگ بیس ہزار ہے بیس ہزار سیلری آپ کی اور بیس ہزار سیلری میں آپ میڈیس بیس ہزار انڈین رائٹ آئین آر جی آئین آر ٹھیک ہے تو یہ پاکستانی پچاس ہزار بنتا ہے ٹھیک ہے پچاس ہزار میں آپ اپنی دوائیوں پہ کتنے پیسے خرج کر رہے ہیں جی لگ بھگ پندرہ ہزار ہر مہینے پندرہ ہزار آپ اپنی دوائیوں پہ لگا رہے ہیں ہر مہینے اور کیا دوائی پہ لگا رہا ہوں جو باقی ہوتا ہے وہ جی جی آپ کی آواز کٹ کی دوبارہ مجھے بتائیں کہ آپ پندرہ ہزار دوائیوں پہ لگا رہے ہیں اور باقی کہاں لگا رہے ہیں جی باقی گھر والوں کو دیتا ہوں بیوی کو دیتا ہوں پانچ ہزار اپنے گھر والوں کو دیتے ہیں اور پانچ ہزار میں وہ مہینہ کیسے گزارتے ہوں گے وہ یہ پرابلم ہے نا میرے ساتھ یہ پرابلم میرے کو بہت پریشن کر رہی ہے یارہ بھائی آپ چھ سال سے صرف اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو اور آپ اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہو آپ نے ایک لڑکی سے شادی کی یقیناً اس سے کہا ہوگا کہ میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا یقیناً آپ نے وعدے کیے ہوں گے آپ نے اپنے بچے کا مستقبل بھی دیکھنا ہے مطلب آپ کتنے لاکھوں میں ضائع کرتے جا رہے ہو یہ میں کچھ ہو جاؤں گا مر جاؤں گا مر جاؤں گا ایک بار اپنے آپ سے پوچھو تو صحیح مر جاؤں گا تو کیا ہو جائے گا گھر والوں کو تو پندرہ زار سے ہو جائے گا جسٹ آس ایک بار اپنے آپ سے پوچھو کہ چھ سالوں سے نہیں مرا تو اب کیسے مر جاؤں گا میری ذات مجھے کیسے مار سکتی ہے سب سے پہلے میرے بھائی سٹاپ کر دو یہ سموکنگ جو نکوٹین یہ جو کیفین یہ چائے کافی سگرٹ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ آپ کے مائنڈ کے کیمیکل ایمبیلنسز کو کاوس کرتی ہے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے نا کہ میں کسی کی موت سنوں گا میرے دل کی درکن تیز ہو جائے گی میں بھی مر جاؤں گا اب آپ نے میرے کہنے پر اپنے آپ سے کہنا مر جاؤں مر جاؤں مجھے فرق نہیں پڑتا اچھا تھوڑا مجھے اپنا ذرا کھانا پینا بتائیں کھانے میں کیا کیا کھاتے ہیں ظاہر ہے پانچ ہزار میں کیا کھاتے ہوں گے گوشت کب کھاتے ہوں گے میرے خیال سے کیا کرتے ہیں ایکشلی میں گوشت کھاتا ہوں وہ ٹینشن نہیں ہے پاپا بھی لاتے گھر میں اچھا تو یعنی کہ آپ کی فیملی سپورٹیو ہے جی 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 وہ پرابلم نہیں ہے لیکن میرے کوئی تھوڑا یہ پرابلم ہے تیر کا اچھا مجھے اگر آپ کی فیملی سپورٹیو نہ ہوتی تو پھر میں آپ سے پوچھتا کہ آپ کے اندر یہ فیر ہے کے نہیں ہے پھر آپ کو صرف گھر کے خرچوں کی ٹینشن ہوتی پھر آپ کبھی بھی اپنے اوپر جنہوں پندرہ ہزار نہیں لگاتے تو گھر میں سارے آپ کو کوپریٹ کر رہے ہیں جی سر میری میں چاہتا ہوں کہ کچھ کیسز میں گھر والوں کو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے کچھ کیسز میں گھر والوں کو کوپریٹ نہیں کرنا چاہیے کم از کم آپ کی کیس میں نہیں کرنا چاہیے آپ کو اس فائٹ کو خود لڑنا چاہیے آپ پندرہ ہزار جو ہر مہینے اپنے اوپر لگا رہے ہیں کہ آپ ویسٹ کر رہے ہیں اور پچھلے چھ سال سے کرتے جا رہے ہیں آپ فوراں سے پہلے کچھ باتوں پر عمل کریں اپنی منٹل ہیلتھ کو تھوڑا سا بہتر کریں then آپ جس سائکائٹریسٹ یا جس بندے سے میڈیسن لے رہے ہیں اس سے کانٹیکٹ کریں اور وہ آپ کو بتائے گا کہ ان میڈیسن کو ٹیپر آف کیسے کرنا ہے چھوڑنا کیسے پہلے خود پہ کام کریں میں کروں گا نا اب میں تھوڑا آدھا آدھا کروں گا نہیں آپ خود سے نہ کریں آپ کائنٹلی اس بندے سے شروع کریں جس سے آپ کو یہ شروع کروائی ہے ٹھیک ہے آدھا آدھا تو آپ کر لیں گے ماشاءاللہ آپ کے اندر جو ہے وہ پاور دکھ رہی ہے کہ آپ کے اندر کتنی پاور ہے لیکن پھر بھی آپ خود سے کوشش نہ کریں آپ دوسری چیز کریں اچھا ذرا بتائیں کہ جب فیر آف دیتھ ہوتا ہے جب آپ کسی کی سنتے ہیں تب ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے نہیں 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 جب میں ابھی تو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں نا دماغ میں دماغ میں میرے فیر ہے اچھا کس چیز کا وہ فیر آف دیتھ ہی ہے کہ کوئی اور فیر ہے فیر آف دیتھ ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ روزانہ اچھو بیس گھنٹے ہے چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے ٹھیک ہے اچھا اور یہ جب سے آپ میڈیسنز کھا رہے ہیں تب سے زیادہ ہو گئے کہ کم ہوا ہے تب سے زیادہ ہو گئے جب سے میڈیسن کھا رہا ہوں ٹھیک ہو گیا مانو کہ پاگلوں کی طرح میں دھوڑ رہا ہوں اچھا ٹھیک ہے موسٹلی کیسز میں آپ کی میڈیسنز جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کر رہی ہوتی ہیں ایک تو آپ خود پہ کام شروع کریں اور جب بھی آپ کو یہ والی کیفیت ہو کہ کوئی فیر دیکھیں کوئی بھی ڈر ہے نا وہ صرف آپ کو ڈر آ سکتا ہے اگر آپ ڈریں گے تو وہ آپ کو ڈر آئے گا اگر آپ نہیں ڈریں گے نا تو وہ کبھی بھی آپ کو نہیں ڈر آئے گا جب بھی آپ کو ڈر کوئی خیال آتا ہے آپ کو ایسا جو مائنڈ میں تھوٹ پروسیس چلتا ہے اس کو لے کے آپ کیا کرتے ہیں بس کچھ نہیں کچھ نہیں کرتے اور پریشان پریشان ہو کے بہت پریشان ہوں میں چھ سالوں سے بہت دوستوں دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھنا نہیں چاہتا ہوں میں اچھا ایک بار ایک بار ذرا اب جو میں کہتا ہوں آپ کو یہ کر کے دیکھیں اب موت کا خیال آئے تو مسکرہ دیں اب موت کا خیال آئے تو لانگ بریتنگ کر لیں اب موت کا خیال آئے تو تھوڑا سا ذرا خود کو ریلیکس کر لیں اور اپنے آپ سے کہیں ٹھیک ہے مر گیا تو کیا ہو جائے گا آپ نماز پڑھتے ہیں جی نماز پڑھتا ہوں قرآن بھی پڑھتے ہیں نہیں قرآن نہیں پڑھتا نماز میں پانچ ٹائم پڑھتا ہوں لیکن جب بھی نماز سٹارٹ کرتا ہوں نماز کس کے لئے پڑھتا ہے نماز کس کے لئے پڑھتا ہے اپنے قبر کے پر تو مر کے کس کے پاس جانا ہے اوپر والے کے پاس تو پھر ہمیں مرنے کی جلدی ہونی چاہیے ہمیں دوپرالے کے پاس جانے کی جلدی ہونی چاہیے ہم کیوں اس زندگی سے محبت کر رہے ہیں یہ زندگی صرف دھرد دکھ تکلیفوں کا نام ہے اور کچھ نہیں ہے میرے بھائی آپ ماشاء اللہ اچھے عمال کر رہے ہیں آپ دیکھیں آپ یہ جو پندرہ ہزار رپیہ اپنے اوپر لگا رہے ہیں اس پہ سب سے پہلا حق پتے کس کا ہے بچے گا آپ کی ماں کا آپ کی کمائی پر سب سے پہلا حق آپ کی ماں کا ہوتا ہے پھر آپ کی بیگم کا پھر آپ کے بچے کا اور بچے کے اچھے مستقبل کا آپ برداشت کریں گے آپ کا بچہ اسی طرح لیبر کرے نہیں کر سکتے نہیں نہیں کبھی بھی نہیں کر سکتے تو اب جب بھی یہ چیزیں خیال آئیں تو ایک تھوٹ پروسیس کہ مجھے اپنے بچے کے لیے اپنی زندگی کو بدلنا ہے آپ کی لائف میں جب ایک مقصد آ جاتا ہے تو آپ اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ خود پہ کوئی انویسٹ نہیں کرتے آپ یہ دوائیاں کھاتے ہیں اور بس یہی کھاتے ہیں اس کے علاوہ خود سے کوئی کوشش نہیں کرتے جب تک آپ خود سے کوشش نہیں کریں گے میرے بھائی کوئی آپ کی زندگی نہیں بدل سکتا آپ مجھے کوئی ایسی ایسی کوئی چیز بتا دیجئے جس سے میں ایسے باہر نکلوں گا سب سے پہلے سمائل ایک سمائل دیکھیں اگر آپ نے ڈر کے اس لوپ کو توڑ دے یعنی کہ کلوک کو توڑ دے تو ایک سمائل ایک لانگ بریتھ ایک نارملائز کر لیں جتنی آپ کی باڈی میں لانگ بریتھنگ جائے گی اتنی اکسیجن جائے گی اور جتنی اکسیجن جائے گی آپ کا جو فیر کے ہارمونز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے سٹریس ہارمونز نیچے آئیں گے آپ نارملائز ہوں گے کیونکہ سٹریس ہارمونز تب ہی زیادہ ہوں گے جب آپ کی باڈی میں شورٹ ٹن اف بریتھ ہوگی کیونکہ اس سے آپ کی ہارٹ بیٹ تیز جائے گی چیک ہے تو کیا کرنا ہے نارملائز کرنا ہے خود کو ریلیکس یہ باتیں میں نے آپ کو دوبارہ نہیں بتانی یہ باتیں آپ نے کر لیا عمل تو کر لیا زندگی آپ کی بدل گی دکھ افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہیں ایک پورا مہینہ محنت کر کے آٹھ گنتے محنت مزدوری کر کے بیس ہزار کمارے ہیں پندرہ ہزار ضائع کر رہے ہیں اور پانچ ہزار آپ صرف آپ کے گھر والے سپورٹی میں اس میں اس کیس میں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ان کی بھی غلطی ہے کہ آپ کو آپ کو وارئیر نہیں بنایا انہوں نے وارئیر بنے آپ کی لائف ہے اب کیوں مطلب سوری ٹو سے کیوں آپ آپ کے جو فیملی ہے وہ کیوں کسی کے آپ کے والدین آپ کے والدین تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی بیوی دوسروں سے لے کے پیسے اپنی چیزیں پانچ ہزار میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں پانچ سے سات ہزار رپیہ نورمل گھر کا خرچ ہے ایک دن کا ایک دن کا پانچ سے سات ہزار رپیہ نورمل گھر کا خرچ ہے تو آپ پانچ ہزار مہینے کا دے کے کلکولیٹ کر لیتے ہیں بارہ ہزار پانچ سو بن گیا پاکستانی تو بارہ ہزار پانچ سو رپیہ میں مہینہ گزر سکتا ہے میں تو نہیں سوچ سکتا پچاس ہزار تو نورمل جو ہے وہ بجلی کا بلہ یہاں اتنی زیادہ مہنگائی آپ کے ادھر بھی مہنگائی ہے گلوبلی مہنگائی ہے تو آپ اس پندرہ ہزار کو آپ میری آپ میری بات سنیے نا وہ گھر والے جو ہے نا وہ چلا رہے ہیں نا سب کچھ مجھے مت کچھ دینا پڑتا ہے گھر کو سیچویشن دے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی آپ پہ یہ وقت آئے کبھی فرض کریں آپ اکیلے ہیں آپ کے اردگرد کوئی نہیں ہے آپ اکیلے ہیں آپ اور آپ کی بیوی اور آپ کا بچہ سیچویشن دے رہا ہوں میں آپ کے گھر کا خرچ ہے جو گھر کا پورا خرچ ہے وہ دس ہزار مہینے کا اس میں سے آپ رنٹ پہ رہتے ہیں بجلی کا بلہ سارا کچھ ہے پیچھے آپ کے پاس دس ہزار ہے اب مجھے بتائیں اس دس ہزار میں آپ گھر کا رنٹ اور باقی چیزیں پوری کریں گے کہ اپنی دوائیاں پوری کریں گے مجھے ذرا تھوڑا بتائیں پھر آپ کے نزدیک سب سے پھر آپ کے نزدیک سب سے بڑی ٹینشن کونسی ہوگی گھر کی ٹینشن exactly ابھی آپ گھر کی ٹینشن نہیں لے رہے ابھی آپ بیوی کی ٹینشن نہیں لے رہے ابھی آپ بچے کی ٹینشن نہیں لے رہے ابھی آپ اپنی ٹینشن لے رہے ہیں کیوں ٹینشن لے رہے ہیں دماغ بندر کی طرح ہے بھائی گھومتا رہے گا گھومتا رہے گا یہاں کوئی بیٹھ کے آپ کو سمجھانے والا نہیں ہے کسی کے پاس اتنا ویلا وقت نہیں ہے کوئی آئے گا اور کہے گا چلو بھائی اس بھائی کو سمجھاتے ہیں اب اتنے سالوں میں کوئی آیا آپ کے پاس جس بندے کے ساتھ آپ لگے ہیں وہ صرف آپ کو دو گولیاں لکھ کے دے ہی جا رہے ہیں اس کے پیسے بنتے جا رہے ہیں آپ کے پیسے جاتے جا رہے ہیں جس تنک بھائی یہ ایک شکر یہ زوم میٹنگز کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم ان لوگوں تک جائیں جن لوگوں تک ہم پرائیوٹلی کوچنگ نہیں دے سکتے کیونکہ ہمارے ادھر مسلمانوں کی سوچ ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اس کو تو ہم نے فیور کرنی نہیں ہے اس کی تو ہم نے مدد کرنی نہیں ہے کیونکہ یہ نون پروفٹیبل ارگنائزیشن ہے ہمیں کس طرح سے ایکسپینس ہمارے پاس تو اتنے دے خرب پتی بندے آتے ہیں سر ہمیں پانچ منٹ فری دے دیں سر ہمیں آدھا گھنٹہ فری دے دیں دو گھنٹے ہوتے ہیں روز کے اگر وہ فری میں بانڈ دیں گے تو ہم اپنے خرچے کہاں سے پورے کریں گے نہیں سمجھتے مجھے سب سے پہلے جو ٹاسک ہوتا ہے میرے خرچوں کا ہوتا ہے کہ یار یہ کام چلتا رہے بھائی ابھی جو باتیں یہ میں بتا رہا ہوں یہ لائف میں میں نے ایکسپیرینس کی ہے میں خود آٹھ سال ڈپریشن اور انزائٹی میں رہا ہوں میڈیسنز کھائی ہیں اسی طرح ہی کھائی ہیں اسی طرح ہی اپنے آپ کو برباد کیا ہے ساڑھے تین سال سوچ لیا کہ بھائی کوئی ہیلپ نہیں آنے والی کوئی بندہ نہیں آنے والا میرے پپا کا بیٹا یا پپی کا بیٹا کہ آئے اور آ میرا بیٹا تو دھرد میں ہے تکلیف میں ہے آہ میں تجھے نکالتا ہوں آج تک کوئی ایسا آیا نہیں آیا تو بھائی اپنی رسپونسیبیلٹی خود لو اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ خود کرو آپ نے جو پرابلمز بتائی ہیں it's about you you آپ میرے کہنے پہ کچھ دن اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر لو اپنے آپ سے محبت کرو کرنا کیا ہے ابھی تک ویسے جو آپ محبت کر رہے وہ نیگیٹیو وے میں کر رہے اور ڈھر کی فیلنگ سے کر رہے اب آپ نے اپنے لئے محبت کیا کرنی ہے سب سے پہلے جو ٹائم جب آپ گھر جاؤ اپنی بیگم کو لے کے تھوڑا سا سائیڈ پر بیٹھا کرو اور اس سے کچھ ایسی باتیں کیا کرو جو آپ دوسروں سے پتہ نہیں اس بچاری کی کیسے لائف تھی اور اب وہ کیسی لائف گزار رہی ہے پانچ ہزار میں مجھے تو حرانگی ہو رہی ہے کہ پانچ ہزار میں وہ کیسی بچارے گزارہ کرتی ہوگی آپ کیسے زندگی گزارے آپ چاہتے ہو نا یار کچھ عرصے بعد آپ کے بات یار ایک بات کمرہ بھائی کمرہ پر میرے بات سنیں آپ یہ صحیح بول رہے ہو لیکن یہ مت میرا قصور ہے اگر میرا قصور ہوتا تو میں ایکسپٹ کر لیتا میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ سارا قصور آپ کا نہیں ہے لیکن تھوڑا سا قصور تو آپ کا ہے اس تھوڑے سے قصور کو تو ایڈمیٹ کریں کہ وہ تھوڑا سا قصور تو میرا ہے وہ قصور کہہ کہ میں نے اپنے زندگی کو بدلنے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں اسے گولی کھالی اور سو لیا میں وہ کر دوں گا چلو میں آپ کو بول دیتا ہوں حجر کی نماز پڑھیں ایک تصویر اللہ کے شکر کی ادا کریں اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس سب کچھ ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے اچھی صحت ہے کھانا پینا اچھا ہے ہر چیز اچھی ہے آپ نے بلیڈ ٹیسٹ اپنے لازمن کروانے ہیں ٹھیک ہے ایک بلیڈ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وائٹامین بی ٹویلو جو ہے نا یہ لازمن کروالی جئے گا باقی بھی آپ جو بھی دکٹر سے ریکمینڈ کروا کہنا آپ اپنے ٹیسٹ لازمن کروالی جئے ٹیسٹ بلیڈ ٹیسٹ آپ اپنے لازمن کروائیں دوسرا میڈیسنز کو ہر بار یہ سوچ کر کھائیں کہ مجھے ان کو کم کرنا ہے نماز مسجد میں جا کے پڑھیں نئی دل کرے گا تب بھی آپ پڑھیں قرآن پڑھیں اللہ کو کسرس سے یاد کریں اپنے آپ سے ایک ہی چیز کہیں کوئی اگر fear of thought fear of death ہے نا اپنے آپ سے ایک ہی چیز کہیں کہ یہ تو پہلے بھی تھا یہ تو اس سے بھی پہلے تھا میں مرا تو نہیں بس جب اللہ نے لکھا میں تب ہی مروں گا مجھے ابھی صرف کام کرنا ہے جب میں فارغ ہوں گا تب میں یہ سوچ سوچ لوں گا جب آپ فارغ ہو جائیں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں ٹھیک ہے جسے thinking room کا نام دے دیں ٹھیک ہے اس thinking room میں آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچا کریں کہ fear of death کے بارے میں کہ مجھے تو fear of death کے بارے میں سوچنا ہے وہ تو سارا دن یہ تنگ کرتا رہتا ہے fear of death پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو وہ fear of death جو ہے وہ تنگ کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا کھانا پینا ٹھیک رکھیں کھانے پینے میں گوش لیں انڈے لیں دودھ لیں اور پندرہ ہزار جو ادھر جا رہا ہے ادھر لگائیں صحت اچھی کریں اپنی بھی بیوی کی بھی بچے کی بھی صحت اچھی ہونی بڑی ضروری ہے اور آپ کے در تو ماشاءاللہ ویسے خالص کو رکھیں اچھی چیزیں کھائیں اپنے آپ کو fit رکھیں exercise کرتے رہیں meditation کریں دن میں کم از کم تین سے چار بار آپ meditation کریں ٹھیک ہے اور ابھی میں آپ کو ایک exercise کرواتا ہوں یہ آپ کے fear of death کو کام کرے گی ویسے الحمدللہ آپ کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے دے دو کوئی کھلونا تو وہ کھیلتا رہے گا کھیلتا رہے گا نہیں تو آپ کو تنگ کرتا رہے گا دماغ اگر آپ دماغ کے اوپر rule کریں گے تو آپ دنیا پر rule کریں گے اگر دماغ آپ پر rule کرے گا تو آپ کو دنیا کا فقیر ترین انسان بنا دے گا ٹھیک ہے آپ نے اپنے دماغ پر rule کرنا ہے سمجھا گی آپ کو باتیں مجھے ذرا repeat کریں میں نے آپ کو کیا کیا کہا ہے آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کا ذہن آپ سے ہی بول رہے ہیں جب میں اپنے دماغ پر قابو پاؤں گا تو دنیا میری ہاتھ میں ہے اگر نہیں پاؤں گا تو یہ اس کے ہاتھ میں آئین جی یہ بھائی پیچھے سے ہمیں دیکھتا جا رہا ہے اچھا دیکھیں زندگی آپ کی ہے بدل نہیں آپ نے ہے خوشیاں لائیں دکھ لائیں اور کوئی بندہ آپ کو سمجھنے والا نہیں ہے اللہ کی سوا خود خود کو سمجھیں اپنی ذمہ داری لیں سگرٹ چھوڑ دیں چائے کافی مٹھا یہ چیزیں کم کر دیں اور لائف بدلے گی نا دیکھیں آپ کی زندگی میں ایک سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے نا بہت بڑی چیز مرد کی زندگی میں وہ ہوتی ہے سیکس جب آپ کی زندگی سے سیکس لائف قتم ہوتی ہے نا میں نے بڑی سٹیڈیز میں دیکھا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں سیکس لائف قتم ہوتی ہے تو آپ کی بہت سی پرابلمز اوٹومیٹکلی جنم لیتی ہیں تو آپ جتنی بھی آنٹی ڈیپریسنٹس لیتے ہیں وہ سب سے زیادہ آپ پہ ایفیکٹ کرتی ہیں آپ کی سیکس لائف پہ ایفیکٹ کرتی ہیں سیکس لائف کو ایفیکٹ نہ ہونے دیں اس کو ہلدھی اور انرجائز رکھیں انشاءاللہ ہر چیز جو ہے وہ آپ کی بہترین رہے گی خوشیوں سے اپنی زندگی کا سٹارٹ کریں میں نے تھوڑی سی آپ کو ایکسرسائز کروانی تھی تھوڑی سی آپ ذرا فری او پوائنٹ ہو جائیں گے آپ ذرا ریلیکس ہو جائیں گے کہیں ادھر ادھر بیٹھنے آپ نے ادھر ادھر بیٹھ جائیں آپ بار بار ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آئی نہ جائے ابھی کام پہ ہیں جی کام پہ ہیں آچھا تھوڑا ادھر ادھر نہیں ہو سکتے چار پانچ منٹ کے لیے میں آپ کو ایک ایکسرسائز کروا دیں چلے اب یہاں سکیور ہیں آپ کو کوئی ٹینشن آنکھیں بند کر لیں آپ کوئی آئے گا تو نہیں پیچھے سے نہیں نہیں آپ کے تھوڑٹ میں یہ ہونا چاہی کہ کوئی پیچھے نہیں آئے گا کوئی پیچھے سے نہیں آئے گا میں ریلیکس سب کو بتا دیں ان کو بول دیں کہ راشا واشا دو منٹ در آشا کہ کوئی دو چار منٹ کلین آئے اچھا خوش راہ کریں زندگی خوشی کا نام ہے ماشاءاللہ اتنے خوش قسمت ہے آپ اتنا سب کچھ ہے آپ کے پاس اتنی چیزیں ہیں صحت اچھی ہے ہر چیز اچھی ہے اچھا چلیں بسم اللہ پڑھیں اور مجھے لاسٹ ٹائم جو آپ نے ڈیتھ دیکھی تھی یا موت کے بارے میں سنا تھا آنکھیں بند کریں اور اس کا مجھے جو ہے نا ایک اوورویو دیں اس کو ذرا آنکھیں بند کر کے یاد کر کے مجھے بتائیں کہ وہ کیسا محسوس کرا رہی ہے آپ کو مجھے بتائیں کیسا محسوس کرایا ہے اس نے آپ کو درسا تھا تھوڑا نہیں بہت زیادہ جب انسان ایسے کرتا یہ والی جو لائن آتی ایسے آپ کی آنکھیں بھی بار بار بلنک ہو رہی تھے یہی چیز کا سائن تھا کہ آپ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں اس چیز کو یاد کرتے ہوئے اب آپ اسی چیز کو دیکھیں لیکن اس بار آپ نے ڈرنا نہیں ہے اس بار آپ نے سوچنا وہی چیزی سوچنی ہے لیکن آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے آپ نے کچھ چیزیں نوٹیس کرنی ہے ایک تو آپ کا جو فیس ہے وہ بہت زیادہ پریشان نہ ہو یعنی کہ جیسے یہ والی جو کیفیت نہ آئے دوسری چیز یہ آپ کی جیسے سانس ابھی اکھڑ رہی تھی یہ نہ اکھڑے نورمل سانس ہو ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آپ جس بندے کے بھی مجھے ذرا وہ سوچویشن بتائیں آپ نے کیا سوچویشن سوچی تھی جی سر جب میں بیٹھا تھا تو اچانک میری ذہن میں آیا کہ ہڑ بٹ تیز ہوگی اچھا تو میں نے سوچا مجھے مت مرنا ہے بس وہ دن اور یہ دن تب سے ہی نکلتا ہی نہیں ہے آپ نے یہ سوچا کہ مجھے مرنا نہیں ہے مطلب آپ نے اب آنکھیں بند کر کے یہی سوچنا ہے کہ ہارٹ بیٹھ سے کوئی مرتا تھوڑی آٹ بیٹھ تیز ہونے سے نہیں مرتا کوئی ٹھیک ہے ہارٹ بیٹھ تیز ہونے سے کوئی بھی نہیں مرتا آپ ذرا آئیس بند کریں مجھے پتا ہے آپ تھوڑے سے ذرا ڈسٹرب ہو رہے ہیں کوئی آس پاس سے نہ آجائیں کوئی مسئلہ نہیں میں اس لئے آ رہا کوئی شام کو مشکل ہو جائے گا پھر میں آپ کو بعد میں لے لوں گا لیکن میں آپ کو ایک ایکسرسائز بتایا جب تک میں نے یہ باتیں آپ کو بتائیں ان پہ آپ عمل کریں پھر میں دوبارہ آپ کو جب دوں گا پھر ہم اس ایکسرسائز کو دوبارہ آپ نے پھر فری ہو کے کرنا ہے ایکسرسائز اچھا آپ نے کہ کرنا ہے آنکھیں بند کر کے آپ نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بلکل سمائل کے آپ کی ہارٹ بیٹھ تیز ہے آپ بلکل نورمل ہے چہرہ آپ کا مسکرار ہے آپ کی سانس بلکل نورمل ہے آپ کی ہر چیز نورمل ہے آپ کی اردگرد جو ہے وہ انوائرمنٹ بہت اچھا ہے آنکھیں بند کر کے آپ نے سوچنا ہے اور ایک اچھی لائف کا ایمیج آپ نے سوچنا ہے کہ آپ اپنی لائف کیسی زندگی چاہتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دو ٹاسک دے رہا ہوں کیسی زندگی چاہتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور آپ نے دوسرا ویولائزیشن یہ آپ کی میں نے یہ ساری چیزیں یہ ہاں مارک اپ کر لی ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے ویولائزیشن کرنی ہے جس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ وہ پینک والی موڈ میں ہیں اور وہاں آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ نے بلڈ ٹیسٹ کلاس من کروالیں وائٹامین بی ٹویلو کا جو ہے وہ بھی بلڈ ٹیسٹ کروالیں باقی اس کے علاوہ بس ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہیں بس کام شروع کریں آپ کی زندگی آپ نے بدلنی ہے میرے بھائی کسی اور نے نہیں بدلنی دکھ ہے دکھ ہے کہ ابھی آپ کے پاس یہ اپرچونٹیز ہیں آپ ذرا سوچیں جیسے سے آپ بڑھتے جائیں گے آگے ہوتے جائیں گے ایج بڑھتی جائے گی یہ چیزیں خراب ہوتی جائیں گی خدا نہ خاصتہ اگر آپ ابھی سے کام نہیں کریں گے تو جب خراب ہو جائیں گی تب کیسے کام کریں گا ابھی سے وعدہ کریں ابھی سے ارادہ کریں آپ کی زندگی آپ نے بدلنی ہے کسی اور نے نہیں میرے بھائی بدلنی ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ